بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائے چانل کیسے ہیں آپ سب آئیوپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہم سب کے رسک میں برکت دے اور ہمارے دستر فانوں کو عزی کریں آمین سم آمین آج میں لائی ہوں آپ کے لئے ایک بہت تھی زبردست لکھنو یقنی پلاو کی اتھینٹک ریسپی میرے جو انلاؤس ہیں وہ ہے لکھنو سے تو یہ ان کی ریال والی ریسپی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لیا تھا ون کے جی بیف اور یہ ہے ہڈی والا گوشٹ آپ چاہیں تو بوللز بھی لے سکتے ہیں لیکن ہڈی والے گوشٹ میں بیریانی پلاو وغیرہ بہت ہی مزے گا بنتا ہے تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے بیف کچھ اسے واش کر دیا تھا اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہاں میں نے لیا ہے ککر چاہیں تو کسی دیکچی وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں ککر میں تھوڑا جلدی کام ہو جاتا ہے اس لئے میں ہاں پہ ککر یوز کر رہی ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس ادرک اور لہیسن اس طرح سے ہم نے اس کو چھیل کے چاپ کر لیا تھا ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ادرک لہیسن تھوڑا زیادہ جاتی ہے یہاں پہ ہے 2 انیانس اس کو بھی ہم نے چاپ کر لیا تھا 2 سمال سائز کی انیان ہیں آپ چاہیں تو 1 لارج بھی لے سکتے ہیں اب ہمارے پاس گرم مسالے میں ہیں 20 عدد کالی مرچ 2 عدد بڑی الائچی 1 تیس پات 4 سے 5 لانگ 2 ٹکڑے دار چینی اور 4 عدد ہری الائچی تو اب ہم سارے سپاسز میں ایٹ کریں گے تیس پات کو اس طرح سے توڑ لیے گا تو یہاں پہ ہم نے گرم مسالہ ایٹ کر دیا ہے اب ہے ہمارے پاس دھنیا اور سوف یہاں میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون دھنیا اور 2 ٹیبل سپون سوف تو یہ ہم بنا رہے ہیں یکنی پلاو اور ایسا بنے گا یہ کہ اب آپ کی تعریفیں کرتے رہ جائیں گے پیٹ بھر جائے گا لیکن ہاتھ نہیں رکے گا تو یہاں پہ ہم نے ایٹ کر دیا ہے 4 سے 5 حریم ارچ اس کو بھی ہم نے واش کر لیا تھا 1 ٹیبل سپون سالٹ سالٹ تھوڑا زیادہ دلتا ہے اس میں اب ہم یہاں پہ لیں گے پانی پانیا میں نے یہاں 3 کپس وارٹر لیا ہے آپ کو جتنی نیٹ ہو آپ اتنی لے لیں یکنی تھوڑی زیادہ بنتی ہے تو اب ہم اس کو کور کر کے سیٹی لگا کے چولے پہ چڑھا دیں گے اور جب تک گوش گلد ہم ریڈی کر لیتے ہیں مسالہ اور یہاں پہ ہے میرے پاس باسمتی رائس یہ میں لیا تھا 2 کپس رائس اور ان کو میں اچھے سے واش کر کے 20 منٹس کے لئے بھگو دوں گی بھگانے سے ہوتا ہے کہ چاول بہت اچھے بنتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لے لیا تھا ایک پوٹ بڑا سا اور اس میں لے لیا ہے ہم نے 1 کپ آئل آئل کو کریں گے ہم ہیٹ اپ اب ہم یہ تیار کر رہے ہیں مسالہ یخنی تو ایک چولے پہ ریڈی ہو رہی ہے جب تک کے لیے ہم مسالہ بھی ریڈی کر رہیتے ہیں تاکہ ہمارا کام تھوڑا جلدی ہو جائے تو یہاں پہ میں نے لی تھی 2 انینز چاپ کی ہوئی اب ہم اس کو ایڈ کر دیں گے آئل میں اور اس کو ہم براؤن کر لیں گے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ چھوٹی سی ریکویسٹ شیئر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ساتھ ہی فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیجئے گا میں آپ کے لیے ایسے ہی مزے مزے کی ریسپیس لاتی رہوں گی تینکیو تو یہاں پہ ہو گئی ہے ہماری پیاس اچھے سے براؤن اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ڈیبل سپون زیرا تو زیرا اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اب یہاں پہ تھوڑا سا گرم مسالہ جائے گا جو کہ ہے میرے پاس ایک دو تیز پا چار سے پانچ کالے مرچ اور دو ہری لائچ اس کے علاوہ میں اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی جو گرم مسالہ ہم نے اٹ کرنا تھا وہ ہم نے یخنی میں کر دیا ہے اب یہاں پہ نہ کوئی مرچ جائے گی نہ کوئی اور چیز جائے گی بس یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزے کا پلاو بنتا ہے اگر آپ کو مرچے زیادہ پسند ہو تو آپ ہیڈی مرچ اس میں پیسٹ بنا کے ڈال سکتے ہیں لیکن وہ پھر ریال والا ٹیسٹ نہیں ہوگا یہ بلکل ریال اور اوثینٹک ریسپی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور اگر بچے کھائیں گے تو ان کو بھی بہت ہی پسند آئے گا کیونکہ اس میں زیادہ مرچے نہیں ہوتی زیادہ سپائسی نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایٹ کیا ہے ٹوٹے ویل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور اس کو بھی ہم ساٹے کر لیں گے تھری ٹو فور میرار ساٹے کرنے کے بعد ہم یہاں پہ لیں گے ون کپ یوگرٹ یہ میں اچھے سے ویسک کر لیا تھا پھینٹ لیا تھا بلائی والا دہی نہ ہو ورنہ سارے چاولوں کا مزہ خراب ہو سکتا ہے تو یہاں پہ دہی کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے ساتھ ہی مسالے کے اور یہاں پہ اوائل اوپر آجا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اچھے سے بھونائی کر لی ہے تو یہاں پہ دہی کو بھی ہم بھونتے رہیں گے اسی طرح سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے ہمارا بلکل مسالہ ریڈی اس میں کوئی بھی اور چیز نہیں جائے گی اب یہاں پہ ہے یخنی یخنی بھی ریڈی ہو گئی ہے بیف اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اب ہم اس میں سے بیف الگ کر لیں گے اور جو پانی ہے اس کو چھان لیں گے تاکہ جو ہمارے مسالے وغیرہ ہیں وہ پھر موں میں نہ آئیں چاول سے بھی مزہ خراب ہوگا تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اوائل اوپر آگیا ہے مطلب مسالہ چیز سے بھون گیا ہے اب یہاں پہ جو ہم نے بیف الگ کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ساتھ میں مسالے کے بھون لیں گے تاکہ جو ہمارے گوشت ہے اس میں بھی اچھا سا ٹیسٹ آ جائے تو یہاں پہ آپ نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے بھون لینا ہے اچھا سا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یخنی جو کہ ہم نے چھان لی تھی آپ نے اس کو چھاننا ہے ایسے نہیں ڈالنا ہے پھر سے میں بول رہی ہوں ورنہ پھر موں میں آئے گا دھنیا صاف وغیرہ تو پھر مزہ نہیں آئے گا تو یہاں پہ ہم نے چھان لیا تھا اپنی یخنی کو اور اب ہم چاولوں کے حساب سس میں ایڈ کریں گے اگر آپ نے ون کپ چاول دی ہیں تو آپ ٹو کپ یخنی لیں گے اور ٹو کپ چاول ہیں تو فور کپ یخنی لیں گے اور اگر یخنی آپ کے پاس کم ہے تو آپ اپر سے اور پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں نو ایشو تو یہاں پہ میں نے یخنی ایڈ کر دی ہے اور آپ نمک چیک کر لیے گا اس سٹیج پہ اگر آپ کو نمک کم لگی تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ اکنی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اُبالانے تک پکائیں گے اُبالانے سے ہوتا ہے چاول تھوڑے جلدی پک جاتے ہیں تو یہاں پہ اچھے سے بوائل آ گیا ہے اب اس سٹیج پہ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں چاول تو جو ہم نے سوک کیے تھے 20 منٹس کے لئے چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پھر اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھ لیں چاول سے آپ کا پانی جو ہوتا ہے وہ ایک انچ زیادہ ہونا چاہیے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ چاول نرم ہو جائے گی بس ایک انچ چاول میں پانی میں ڈوبے ہونے چاہیے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو پکانا ہے ابھی اڈھکن کھول کے ہی پکانا ہے ورنہ نرم ہو جائیں گے اب دیکھیں آپ اوپر والا پانی خوشک ہو گیا ہے تو اب اس سٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم زردے کا رنگ اور جائفل جاوتری جائفل جاوتری کو ہم نے کوٹ لیا تھا اور پھر زردے کے رنگ کے ساتھ ملا کے دھوہ سا پانی ایڈ کر کے ہم اوپر سے اس طرح سے ڈال دیں گے اگر آپ یہ پسند نہیں کرتے کلر تو نہ ڈالیں نو ایشو اب ہم اوپر سے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گھی تو یہ دیکھ لیں اب آپ نے اس کو اچھے سے کور کرنا ہے اور کور کر کے آپ نے اس کو دم پہ پکانا ہے چاول بھی آپ کے گل جائیں گے اور نرم بھی نہیں ہوں گے تو یہاں پہ میں اس کو ڈھک کے پکاتی ہوں اور پھر میں آپ کو اس کا فائنل لک بھی دکھاتی ہوں اور پھر ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت ہی مسئدار سا یہ پلاو ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا تو یہ ہے اس کا فائنل لک چاول بھی ریڈی ہو گئے ہیں تو چلے اب ہم اس کو جلدی سے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ آپ دعوت میں یا پھر ابھی بکر ہی داری ہے اس لحاظ سے آپ اس موقع پہ بنائیں بہت ہی مزے کا یہ پلاو بنے گا اور آپ ایسے بھی نارمل روٹین میں بھی بنا سکتے ہیں مزے دار سا اور کٹس کو بھی بہت ہی پسانے والی ریسیپی ہے تو یہ دیکھیں اس کا فائنل لک ہم نے اپر سے تو اسی انین اس طرح سے گارنش کر دی ہے تو یہ ہو گیا تھا ہمارا پلاو مزیدار سا ریڈی تو جی ملیں گے ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ